عزیزانِ گرامی باندھا ہب ستمبر انت وہ معشما یقیناً اچھی زوشکتا اور زانِ معشما اُشکتا بار بار کہ اب ستمبر انیس سو چوہترہ بے گئے چار بجے ٹیم با پاکستانہ قادیانیانہ کافر قرارتا اشانی صرا آہینی طور پر پابندی لگت اور اشانہ زندی کو مرتد ہو یعنی کہ مکمل طور پر یعنی حکومت پاکستانہ باقاعدہ اشانہ کافر قرارتا بیشی پشتہ مزہ نہیں اقبلہ قربانیانی داستانے تو قدی بھی معشما بائدیں و تی تاریخ فراموش مکریں و تی زندگی توکہ ای چیزاں ہمیشہ معشما و تی دماغم بیداریں مرزا غلام عمد قادیانی ای اما ظالم انسان ان کے اشیا وڑ وڑی مطلب اشین کے ترطیب و وڑ وڑی عجیب و عجیبی قصہ و کہانی اشی اچی بلکتا تو یقیناً کہ مار شمار عبارہ زانت بھی انتہا ظلم نہیں چاکہ انچو کہنے اللہ اگمہ شرک اللہ فرمائنی ان اللہ لا یغفر ان یشرا کبی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا ان الشرک لظلم عظیم انچو کہنے اللہ ازادگو معای صفادگو معای نہ اللہ ازادہ تو شریداری کتھ کرنے نہ یہ صفادہ نہیں گو ہمیں پیمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کجام بھی نبی بھی نبی نبوت غمات و ترہ شریداری کتھ نہ کرنے نبی یعنی نبوت ما چیزیں کہ اگر کنشی گمہ شریداری کتھ خود بخود ورودی و ترہ نبی جھوڑ کتھ کہ اللہ نبگا چیہ مردم نبی نہیں تو و ترہ وسرہ و ترہ نبی کتھ تو مڑا آبی ہمیشہ جہنمی تو کافلی یہ یعنی منیتی عقید ہے تو کہ یہ گب شامل بھی بھی تو مرزا غلاحومت کہا دی ہے یہ بارہ مرچی ما شما انشاءاللہ معلومات آسل کریں مرچی بیانے تو کا انشاءاللہ بعض فائدہ بھی مارا اگر ما حقیقت تے گب بھوش گدار یہ مرد اٹرہ سو چالیس اپیداد دیتا ہے اٹرہ سو چالیس یہ ہم دوری کے انگریز اداد کتا ہے اور ہمانی حکومت دیت یعنی ہمہ زمانے کے فرنگی برطانیہ حکومت دیتا ہے اٹرہ سو چالیس اپیداد دیتا ہے اشینام مرزا غلاحومت اشی پتنام غلاحومت مردزا ای مغلانت یہ بعض تعلیمی آفتہیں شرریں بہترین انسانیت لیکن انگریز اشیارا وطین امگا چکت کہ جب تک یہ مسلمانہ نہیں ٹھوکا کہ اسلام واسطہ ہی چھو جان خوربان کنا ما اچھے مردمی ہوتی واسطہ جھوڑ مکئی ما ہوتی کارے توکا یعنی کہ ناکام حالانکہ اشیاء فارسی ونطگہ عربی ونطگت بہت زبردستی یعنی کہ تو یعنی کہ بے سمجھ کے علامہ وعالم ارشی تو اشیاء لقب دات کرنے پہ دے اچھے بنا یعنی کہ زبردستی تعلیمی آفتہیت تو سائلی کے آجیم آر کسا بنتا ہر انسان شوک ابھی بتمہ فارسی عربی بوانی دین بوانی بہترین یعنی کہ عالمیت مفتیت بنا ہے زبردستی مطلبشی کے انسانیت لیکن بروچ گوش ہے شنوی کے جہاں اشترس رکھو چکوار یقین تکا امردارہ شنوی آجت امرد زلہ گورداز پور یعنی مشلی کی پنجاب نندو کیت قادیان اپیداز متگت باقادہ تریاق القلوب اور روحانی خزائنہ اس وطوطی پورے ہی لکھتا کہ مطلب ماں کدی پیلا گھتا گوں کدی مطلب اچھے کہ ماں کجا گھتا گوں تو انگریز ہے اشیارا مزنی دولتی برتیانی ہے چکا بھی دولت ادھا ہندوستان ہے چکا بھی دولت گشتی محشکتا کہ تو عربیہ زبرے تو سچی کتاب اسلامی ہونتا گا سمجھتے ہیں نا من لوٹن کے تو یہ وڑی نبوت دعویٰ بھی کھا تو اشیارا غشت گیا گا تو منہ انچوں کے مال کے تو مندگ اگر منہ دیئے اشیارا اس لئے میں خدای دعویٰ کرنے کا تیار باقاعدہ ہی مردہ یعنی کہ بڑا اما روچان انتظار کھت کہ بلے چل سال منہ عمر پورا بھی چکے نبیانہ نبوت چل سالہ ساری نرسی باقاعدہ یعنی انگریز اشیارا تو ارچی بھگو اما پہم خرچ کھت بس طرح مسلمان تقسیم کنا گیا طرح مسلمان آنا مطلب اسے کے وطین ہی مگا رہ گیا تو پیدائش اٹرہ سو چالیسے گی اٹرہ سو اسی اچھل سال کے مردے پورا بھو بڑا دارک الہام دعویٰ کرتی یعنی شی مدعہ حمیشت کے ماں منیسر الہام بچہ خدا ہی نمگا چھی شروع شی دعویٰ الہام ایک عدد یعنی بارہ سو ستتر ایدلی اسلامی جو تاریخات بارہ سو ستتر ایدلی ایدلی ایشی اوٹی اولی کتاب لکھتی آئی نامی کو تکت براہین احمدیہ اور آئی تو کا وطارہ مطلب اسے کے مجدد بھی گشتو وطارہ الہام دعوی کو تو گشتی منہ اللہ ای نمگا چھی الہام بیت اللہ ای نمگا چھی یعنی کہ منارہ گب سر کنک بند منی دلے تو کا منی جبینے تو کا اللہ ای نمگا چھی گب کھایا آلانکہ یہ گپہ یاد بھی دارے ایچ نبیہ آدمہ چھی بگرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایچ نبیہ کتاب نہ لکھ کتاب یہ پوائنٹ آنوٹ کر لکھ ہر نبی وقتی کہ آرہ نبوت مل لیتا بس اللہ ای نمگا چھی آئیے سرہ مطلب اسے کے کتابت کا جیسے کہ موسیٰ آرہ تورات کوئی تورہ مل لے نسانی شکلہ لکھتا کین یہ تم مل لے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرہ قرآن جبریل امین اتکا گو واجہ اس طرح آیت ونتگا واجہ ما آیت یاد بھتنگو اگر پوری جوزیت کا چاہے ہمیں چھو زیادہ اتکا پوری صورتیت کا ہمیں وڑا کے جبریل امین اتکا واجہ اس طرح وحی آثار نمائیان بھتنگا صحابہ فرمانہ زمستانی روچہ واجہ حید مبارک در اتکا تو وقت ہے کہ انچوں کے وحی کیفیت ختم بھتا داریک واجہ آنے کا شروع بھتا یک لغزی واجہ آنے بھتا اللہ پاک فرمانی وَلَا تَاج یعنی کہ وہ تھی زبانہ مصوریت کا مطرہ وَتِشیہ نَا مَتِغَرْشِنْكَ یہ منی حفاظ تے ذمہیں سمجھتے ہیں نا منی حفاظ تے ذمہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَوْ لَا عَافِذُونَ سمجھتے ہیں نا تو عمی پیمہ لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجِلَ بِي اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُ وَقُرْآنَ لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجِلَ بِي تو ای وطر پریشان مکان اِنَّا عَلَّا تَعِذِلِ سَرَبْ اِنَّا بَسْ محفوظ فُتْ مرچی زمانہ ایگا پی سمجھا چی مشکلی ہنو تو ریکارڈنگ آرد گب جنگا ردہ چالوں کا یق پی قدور سنگا پمہ وڑ یعنی اشیع چی آلاتر و شتر اللہ نظام تو اللہ رسول وچو کہ لکک نظانتا وانک نظانتا قرآن چوک اللہ پاک فرمانی کہ تم انی نبی امی چیئر نبی امی ہے کہ اگر واجہ ساریہ چی وانتی دنیا چی اشتگا یہ وہ ساریہ چی وانتگین یورسٹی و کارجان شکا وہ مطلب دارلومت شکا وہ وانتگین ماہر ہیں تو لہٰذا اسی وہ سچی مشکل ہے تو اللہ یعنی میں نبی امی بنائیں تھا کہ ایک مردمی لککو وانک اجبر نکتا اور آئی زبانہ چی اچھے کلام ادھر آگائیں کہ کلام پوری دنیا ارہا چینج دیا گائیں